ہیلو گائیس میں ہوں اجے سواگت آپ کا ہیمالین ڈائری چینل پہ تو گائیس امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی اچھے ہوں گے جیسا کہ آپ سب ہی کو پتا ہے کہ ہمارچر میں پلاسٹک بلکل بین کی ہوئی ہے پلاسٹک کے پولیسین بند ہیں پر پلاسٹکی بوٹل یہاں پر بند نہیں ہے جیسے آپ کو مارکٹ میں مل جائے گی جس میں ہم کورڈنگ بغیرہ بارٹر بوٹل کا استعمال کرتے ہیں اس کو ہینکنہ نہیں ہے اس کو آپ نے ریوز کر سکتے ہیں جیسے اس میں پودے بغیرہ لگا سکتے ہیں تو ابھی میں اس میں کو دینا لگاؤں گا تو گائیس پلاسٹکی بوٹل میں جدی آپ پودے لگاتے ہو تو اس میں لائٹس کو لکا پیو کیا جاتا ہے جس میں کی کوکنٹ پیڈ ہو گیا اور مٹی ہو گئی اور پلاس ریت ہو گیا ان چجوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ میرے پاس پورٹل ہے پہلے اس میں ہول کروں گا اس کے بعد جہاں پر پودے لگاؤں گا بیٹ میں چلو بتاتا ہوں آپ کو آگے کا پروسس تو گائیس بوٹل میں شید کرنے کے لئے مجھے گرم چیز کو جورت پڑے گی تو گائیس یہ میرے پاس لوگے کا اوجار ہے اس کو میں اس دیئے کے اوپر گرم کروں گا جس کے بعد اس کو ہول کروں گا بہت سمپل کام ہے جی آپ بھی اپنے گھر میں اس پر استعمال کر سکتے ہو تو گائیس ابھی بوٹل کو ہول ہو چکے ہیں دے سکتے ہو آپ یہ بالکل رڈی ہو چکی ہے اب اس میں ہم کوکنٹ سویل اور ریت اور بالو ڈالیں گے یہ اس کے بیچ میں مکس کر کے رکھے ہوئی ہے اب اس کو میں بوٹل میں ڈالوں گا اس کو پر ایک اپ لگاؤں گا ایک بوٹل اور رکھے ہوئی ہے اس کو ہم یہاں پر لگائیں گے توپ پر اب اس کے بیچ میں اس کو پہل کریں گے تو گائی جی آپ کو پہل کریں گے تو گائی جے بوٹل کوکنٹ سویل اور میٹی اور اس سے بچو کی ہے اب اس میں جو ہول رکھے ہوئے ہیں دیکھیں کہ ہم پدینہ لگائیں گے یہ پدینہ بھی ہمارے پاس ہیں اور ہم اس کو پاتے میں بڑھ لیں کہ یہ پتے نکالیں گے ایک سر سے اپنے اس کو نکالیں گے تو یہ پدینہ بلکل تیار ہو چکا ہے ہم اس کے پتے کار دی ہیں اب اس کو بہت لگے راکھ اپنے پیس کریں گے تو چلو بتاتا ہوں آپ کو کہتے لگانے آپ لگے تو دیکھ سکتے ہو آپ پلاسٹیکی بوٹل کے بیچ میں ہم پدینہ لگا چکے ہیں دیکھو کتنا بڑیا لگ رہا جے اب اس میں پانی ڈالیں گے بی دن جے تی دن کے اندر بلکل تیار ہو جائے گا اور اس کو برسات میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کو کسی مونچی جگہ میں دیوار کے ساتھ ٹانگ کے رکھ سکتے ہو جس کے لیے میں نے یہ بوٹل کے اوپر کچھ کھول چھوڑے ہوئے ہیں جہاں پہ میں ایک باہر بھ لگاؤں گا رسی بان دوں گا تو پیر لوہے کے دنڈے کے ساتھ اس کو لٹکا دوں گا وہاں پہ ابھی میں نے سوئل کے بیچ میں کوکنٹ سوئل اور ریت اور مٹی کے بیچ میں میں نے پانی بغیرہ نہیں ڈالایا تو پانی ڈالوں گا ابھی اس میں پہلے تو پانی کے لیے بھی میں اسی کا استعمال کروں گا تو گائیس ابھی میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے دیکھ سکتے ہو آپ مٹی بلکل گلی ہو چکی ہے تو جب بھی آپ مورننگ میں اٹھتے ہو تو اس کو سپری کرنی ہے یہ میرے پاس سپری ہے وارٹر سپری میں اس کو کروں گا بھی سپری کرنی ہے تاکہ یہ پتے مرجائے نہ بلکل ایکٹیو رہیں تو گائیس دیکھو ہم نے گورسہ کے ساتھ تاروان دی ہے ابھی میں اس کو کسی ڈنڈے کے ساتھ لٹکا دوں گا اور یہ پر ڈے گروہ کرے گا اور جب یہ بلکل اچھی طرح گروہ کر جائے گا وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور آپ نے اس کی کیسے کٹنگ کرنی ہے اس ٹائم وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا چھرو فلال ابھی اس کو میں تاکہ لٹکا دیتا ہوں تو گائیس ابھی میں نے بوٹل کو لٹکا دیا ڈنڈے کے ساتھ دیکھ سکتے ہو آپ تو گائیس ساکھرکار 15 دن کے بعد یہ پودینہ دیکھو کتنا بڑی ہو چکا ہے کٹنے لائک ہو چکا ہے تو گائیس میں آپ کو بھی ایک بات کہنا چاہوں گا جو آپ پلاٹی کی بوٹل بیسٹیٹ میں ڈالتے ہو درودر پھینکتے ہو اس کو پھینکے نہ اور اس میں بچایسی ہی پودینہ جاؤ پودے آپ اگا سکتے ہو وہ بھی آپ کو بتاعوں گا اس میں اور کیا کیا اگا سکتے ہو میں نے تو ابھی پودینہّ پھینکی تو گائیس ابھی میں اس کمی کروں گا تو گائس ابھی میں اپنا پودینہ ٹوڑ لیا ہے Kframe کے لیے تو آپ ہی جی وائچ ٹریک ایک بار اپنے گھر میں جرور استعمال کریں تو بائیس ابھی اس بوٹل میں میں نے پہاڑی پدینہ اگایا ہے جو ناتل میں ہوتا ہے وہ اس بوٹل کے بپ میں اگایا ہے تو ابھی ایسی جدی آپ کے پاس آئی پلاسٹکی بوٹل پڑی ہونا تو آپ ہونے پلاسٹکی بوٹل کا استعمال کر کے اگر پدینہ اگا سکتے ہوئے یہ بہت بڑی اٹریک ہے تو بائیس جیسا کہ میں نے آج آپ کو بتایا کی آپ کو دینے کو ایک پلاسٹیکی بوتل میں کیسے اگا سکتے ہو ایک بیسٹر بوتل کے بیٹ میں تو گائیس امید کرتا ہوں کہ آپ کو جی ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو جیدی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تو گائیس ملتے ہیں کسی ایسی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کر اپنا دیان رکھیں خوش رہیں موسیقی